اسلام علیکم ایوریون اسا ہے ڈاکٹر فوزیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آج ہم بات کریں گے فاسٹنگ ڈیورنگ پریگننسی یعنی کہ حمل میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے یا سٹڈیز کیا کہتی ہیں اور دوسری چیز آپ کو کیا کھانا چاہیے کہ ہیلڈی کھانا چاہیے کس طرح کھانا چاہیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ فرس ٹرامیسٹر کے اوپر فرس ٹرامیسٹر یعنی کہ پہلے جو آپ کے پاس تین مہینے ہوتے ہیں ون سے لے کا تھرٹین ویگ تک اس کے اندر کچھ خواتین کو مارننگ سکنس کے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ وومیٹنگ پیل ہو رہی ہوتی ہے چکر آ رہے ہوتے ہیں جو بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں وہ حضم نہیں ہو رہا ہوتا پورا وومیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کیس میں جو ہے وہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا بی پی جو ہے وہ لوگوں نے کا خطرہ ہوتا ہے دوسری چیز آپ کے پر ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے تو اور بھی شوز آ سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ منع کرتے ہیں اور لیکن اگر کچھ خواتین کو بلکل بھی نہیں پتا چلتا پرس ٹرامیسٹر کے کس طرح گزر گیا نہ ان کو کچھ فیل ہوتا ہے مارننگ سکنس تو ان کو جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ گیپ سے جو ہے وہ روزے رکھ سکتی ہیں اور اگر روزے رکھنے بھی ہیں تو آپ کو جو ہیلی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ گرمیوں کے روزے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ جوسی فروٹس آ رہے ہوتے ہیں جس کے تاری وارٹر کانٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ تربوز ہو گیا آپ کے پاس ہربوزہ ہو گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس طرح کے جو آپ کے پاس فروٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لینے چاہیے تاکہ جو ہے وہ آپ کی وارٹر کنزمشن جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کے مسائلے نہ ہوں ٹھیک ہے دوسری چیز ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیکنڈ ٹرمیسٹر سیکنڈ ٹرمیسٹر میں ہمارے پاس جو ہے وہ فورٹین سے لے کر ٹوئنٹی ایٹ ویک تک جو ہے وہ سیکنڈ ٹرمیسٹر ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو خواتین اپنے آپ کو اسٹیبلٹی کر رہی ہیں تو آپ روزے رکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور گیپ سے جو ہے وہ روزے رکھ لی جائے ٹھیک ہے اور اگر جو نہیں کر رہی ہوتی ہیں پھر ان کو جو ہے وہ ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں تو تھر ٹرمیسٹر میں دیکھتے ہیں تھر ٹرمیسٹر میں تو ہے یوجیلی ڈاکٹرز مانا کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے اندر مومنٹ جو ہے اس لو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز وارٹر جو ہے وہ آپ کے اندر وہ بھی کم ہو سکتا ہے اور بی پی لو ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ اگر آپ ہیلڈی فیل کر رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ گیپ سے روزے رکھ لی جائے ٹھیک ہے اس کے اندر لیکن آپ کھانا جو ہے وہ اپنا ہیلڈی رکھیں یعنی کہ آپ جو ہے وہ فروٹس این ویجی ٹیپلز جو ہیں وہ اپنے زیادہ ایڈ کریں پروٹین بھی اس میں مقدار ملیں سب چیزیں جو ہے جنگ فور سے آپ جو ہے وہ پریز کریں ٹھیک ہے وارٹر انٹیک جو ہے وہ آپ اپنا اچھا رکھئے جو سہری تک کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا دوسری چیز آپ کے سٹاڈیز میں جب دیکھا گیا تو سٹاڈیز میں جب فاسٹنگ ہوئی ہے دیورنگ پرینگنسی تو اس کے اندر جو ہے وہ بیوی ڈیویلپمنٹ پہ جو ہے وہ اتنا اثر نہیں دیکھا گیا بیوی ڈیویلپمنٹ صحیح دیکھی گئی ہے تو یہ تو تھی میری ویڈیو آباوٹ فاسٹنگ دیورنگ پرینگنسی اگر آپ کو میری ویڈیو انفرمیٹیو لگیئے